بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا یونٹ نمبر ایٹ ہے جس میں ہم لیکچر نمبر فور ڈسکس کریں گے سٹرکچر آف تھرمامیٹر کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے اپر اور اور فکس پوائنٹ آف تھرمامیٹر کو اور سکیلز آف تھرمامیٹر کو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہ لیکوڈ ان گلاس تھرمامیٹر ہے اور بک میں بھی یہ ڈائیگرام ایسی ہی بنی ہوئی ہے اور ہمارے سلیبس میں بھی یہ چیز ایسے ہی ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں آپ کو سامنے ایک تھرمامیٹر بڑھا ہوا ہے گلاس کا بنا ہوا ہے اس کا بلب اس کے اندر جو ہے وہ مرکری بھارا ہوا ہے اور یہ آپ کو پینگ کلر سے مرکری کے آگے وائیڈ لائن نظر آ رہی ہے جو کہ فائن بور ہے اور اس کے اندر یہ کیپلی ٹیوب ہے جس کے اندر فائن بور ہے اور اس کے اندر جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ ہیٹ ہونے پر ایکسپینڈ ہوتا ہے اور اس کیپلی ٹیوب میں سے آگے کی جانب جاتا ہوا نظر آتا ہے پھر جہاں یہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر سکیل را ہوا ہوا ہے تو اس سکیل کے اکارڈنگ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سکیل کے حوالے سے میں آگے بعد بھی بتاؤں گا تو اس سکیل کے اعتبار سے ہم بتائیں گے کتنے ڈگری سینٹی گریڈ ہے ٹھیک ہے بٹا تو فورن ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے کیلون بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر جو ہے وہ سینٹی گریڈ ہی اسنمال کیا جاتا ہے اور یا فورن ہائیڈ یہ دونوں سکیلز ہوتے ہیں اس کے ایڈ کے ٹھیک ہے بٹا اب ہم دیکھ لیتے ہیں لوور فکس پوائنٹ کو اور اپر فکس پوائنٹ کو تو لوور فکس پوائنٹ کیا چیز ہوتی ہے تو لوور فکس پوائنٹ کیا ہوتا ہے لکویڈ ان تھرمو میٹر وین پلیسٹ ان آئیس ٹھیک ہے بٹا اس کا کیا مطلب ہوا کہ لور فکس پوائنٹ سے مراد کیا ہے کہ جب آپ تھرمو میٹر کو آئیس میں رکھتے ہیں تو جو آپ کو پوائنٹ حاصل ہوتا ہے وہ آپ کا لور فکس پوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اپر فکس پوائنٹ کی تو اس میں کیا ہے جب ہم سٹیم میں رکھتے ہیں تھرمو میٹر کو تو جو اس کا ریڈنگ آتی ہے وہ اس کا پر فکس پوائنٹ ہوتا ہے تو اب ہماری ذہن میں کیا بات آگئی کہ اپر فکس پوائنٹ سے مراد کیا ہے جب آئیس میں رکھنے پر جو اس کا پوائنٹ حاصل ہوگا تھرمومیٹر کا وہ اپر فکس پوائنٹ اور جو سٹیم میں رکھنے سے حاصل ہوگا ہمارا لور فکس پوائنٹ اب ہم سکیس کو دیکھ لیتے ہیں تین طرح کی سکیل ہوتے ہیں اس میں سیلسی یا سینٹی گریٹ سکیل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو عام طور پر سینٹی گریٹ سے بچے جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لور فکس پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے اور اپر فکس پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر ہم اسی کی وجہ سے اس کے اندر ہنڈرڈ ویجنز ہوتے ہیں فارن ہائٹ سکیل کی بات کریں اگر ہم تو اس کا لور فکس پوائنٹ جو ہے ہے وو 32 ڈگری فورن ہائٹ ہوتا ہے جبکہ اپر fix point جو ہے وہ اور یہ 32 ڈگری فورن ہائٹ جو ہے یہ 0 ڈگری سن ڈگری کے ایک وال ہوتا ہے اپر Dutchão جو ہے وہруf เตơi بتش аккуہے ونت femenie ڈگری سن ڈگری retkekgrpla deployment ڈگریji اس کا الہر د تھوڑا ہے جو اس طرح سے اپر فکس پانڈ جائے وہ 373 کے کلون کے اکوال ہوتا ہے اور یہ تینوں آپ دیکھ رہے ہیں جو رائٹ سائٹ پہ دیئے ہیں یہ آپس میں سب اکوال ہوتے ہیں اچھا لیکن اب اس میں یہ ہے کہ سینٹی گریڈ میں ہنڈرڈ ڈیویجنز ہوتے ہیں اور فورا ہیڈ میں یہ وانٹی ڈیویجنز ہوتے ہیں جبکہ کلون کی بات کرنے تو اس میں بھی ہنڈرڈ ڈیویجنز ہوتے ہیں اب بٹا دیکھ لیتے ہیں ذرا absolute zero کو کہ absolute zero کیا ہے تو absolute zero میں ہم کہتے ہیں ذرا zero اب اپنی بک پہ بٹا end پہ ہوگا مار کر لیجے گا zero on kelvin scale is equal to minus 273 degree centigrade یعنی zero kelvin scale پہ تو zero ہوگا لیکن centigrade میں اس کی value دیکھیں گے تو minus 273 kelvin ہوگا